جی کولر آپ لائن پر ہے اسلام علیکم کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی اسلام علیکم جناب آپ کو بھی اور حضرت مزید حضرت موسیقی صاحب کو اور میں محمد آف سے پرس کر رہا ہوں سیکرمنٹو سے یا میں یہ کرنا چاہنا تھا کہ ایک تو حضرت کا میں نے وہ سنا تھا اور شیخ اور ان کا شاگردوں کا تھا میں بہت ہی علمی اور بہت ہی خوبصورت دل جاتا ہے کہ حضرت کے ہاتھ چون لیا جائیں اتنا خوبصورت پرگرام ماشاءاللہ میرا یہ توال تھا کہ جب آپ توبہ کر لیتے ہیں اور آپ اس طرف آجاتے ہیں اور آپ اپنے مسائل کو کیا اللہ کے حوالے بھی کر سکتے ہیں چاہیے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ میرے مسئلے کے ہیں اور آپ ہی حل کریں ان کو اور دکھ چھوڑ دیا جائے تو کیا یہ ممکن ہے اور میرا بہت دعاوں کی درخواست ہے ہمیشہ کی طرح اور جزاک اللہ خیال السلام علیکم جب بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا حضرت والے سے اس کی تفصیل پوچھتے ہیں بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سب سے پہلے آپ کی محبت کو شکریہ آپ نے بڑے یونیک انداز میں اظہار محبت کیا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ ہاتھ چوم لو اللہ تعالیٰ آپ کی اس اظہار محبت کو قبول و مذہور فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوب خوب علم اور فیضان میں سے پورا پورا حصہ عطا فرمائے اور سوال آپ کا بہت خوبصورت ہے بہت اچھا سوال کیا ہے بلکل آپ اصل میں بات یہ اللہ کی دو شانے ہیں ایک اللہ کی قدرت ہے ایک اللہ کی سنت ہے اللہ کی قدرت تو یہی ہے کہ آپ اپنی تمام مسائل اللہ تعالیٰ کی سپرد کر دیں کہ یا اللہ مجھ میں حسد ہے آپ بھی میرے حسد کو دور کیجئے مجھ میں قبر ہے یا اللہ قبر دور کیجئے یا اللہ مجھ میں معصیت کی در رغبت ہے یا اللہ آپ دور کیجئے آپ کسی اپنے پیر و مرشہ شیخ سے کوئی رہنمائی نہیں لیتے بلکہ اللہ سے برائراز بات کرتے ہیں اللہ کی حوالے کر دیتے ہیں تو اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ ایسا کر سکتے ہیں کہ برائراز آپ کی تربیت کر دیں اور اللہ ان معصیت گناہوں سے آپ کو نکال دیں یہ تو اللہ کی قدرت ہے لیکن اللہ اپنی قدرت کے مطابق احوال کو عام طور پر دنیا میں ظاہر نہیں کرتے بلکہ اپنی سنت کے مطابق ظاہر کرتے ہیں سنت اللہ کی یہ ہے کہ اللہ اپنے زمانوں کے در انبیاء بھیجتے ہیں انبیاء کے امت لگتی ہیں ان کے دامن سے وابستہ ہو کر ان انبیاء سے رہنمائیاں لے کے اس منزل کو عبور کرتی ہیں پھر صدیقین ہیں پھر شہدہ ہیں صالحین ہیں یہ چار طرح کے لوگ جو مونم علیہم جن کو ذکر کیا اے دن ہے صراط المستقیم اے اللہ میں صراط المستقیم دکھا دیجئے صراط اللہ زینا نام تعلیم راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا انام ہوا ہے یعنی مونم علیہم ہیں وہ لوگ وہ کون ہیں وہ انبیاء ہیں اپنے زمانے میں صدیقین ہیں شہدہ ہیں صالحین ہیں تو یہ چار طرح کے لوگ ہیں ان کا راستہ اب ان کا راستہ یہی ہے کہ آپ کے زمانے میں اگر آپ نبیوں کے زمانے میں آئے تھے تو نبیوں کے زمانے سے وابستہ ہو گئے لوگ اور نبیوں سے انہوں نے رہنمائی لی جو اللہ تبارک و تعالی نبی کے ذریعے سے ان کی رہنمائی کی اور وہ انزل مراد کو پہنچ گئے پھر یہ کہ انبیاء کے زمانے ختم ہو گیا ختم نبوت کی برکت سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زمان بن کے آگئے اب ان کے بعد ولایت کا زمانہ شروع ہو گیا اب صدیقین ہیں سعودہ سالی اب آپ کے زمانے میں جیسے درجہ کا جو ولی ہے اب سنت اللہ کی ہے اب آپ ان کے دامن سے وابستہ ہو جائیں اب اللہ ان کے ذریعے سے آپ کی رہنمائی کریں گے اور آپ منزل مراد کو پہنچیں گے تو سنت اللہ کی یہ ہے کہ پیر و مرشد کے سامنے آپ اپنے احوال کو رکھیں کہیں جی مجھ بھی حسد کی جذبات بہت ہوتے ہیں میں حسد کیسے دور کروں پھر پیر و مرشد آپ کو اس کی ترقیب بتائے گا تدبیر بتائے گا اچھا تدبیر آپ پیر و مرشد سے یوں لیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے تفعیز پیش کر دیں اللہ کے حوالے کر دیا اللہ تدبیر کرنا میرا کام ہے اس کا سمرہ اور نتیہ ظاہر کرنا تیرا کام ہے یہ ایک تدبیر میرے شیخن میں میں کر رہا ہوں اب آپ دعائیں بھی کریں تو گئے کہ تدبیر بھی کریں اور تفعیز بھی کریں جب تدبیر اور تفعیز دولوں لے کے چلیں گے اب اللہ تعالیٰ منظر مراد آپ کے لئے آسان کر دیتے ہیں تو اللہ کے سنت اصل میں یہ ہے اس لئے اس سنت کو لے کے چلنا پڑتا ہے تب ہی بیعت کرنا سنت قرار دیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت توبہ اور بیعت تریخ صحابہ سے لی تو لہذا عام راستہ اصل یہی ہے کہ آپ سنت کے راستے چلیں لیکن آپ نے جو بات کی وہ اللہ کے قدرت کے راستہ ہے وہ بھی کوئی اختیار کرے ہو سکتا اللہ تعالیٰ اس پر نظر کرم کر دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ